آج کی ویڈیو میں ہم recreate کرنے والے ہیں کنگوہ مووی کا یہ والا سین نہ صرف اس سین کو recreate کرنا ہے بلکہ آپ کو بھی سکھانا ہے آپ اس طرح کے سین بہت ایزی طریقے سے کیسے بنا سکتے ہو آپ تو جانتے ہی ہیں ہم باتیں کم اور کام زیادہ کرتے ہیں سو بغیر ٹائم بیسٹ کی اوپن کر لینا ہے بلینڈر آپ جیسے ہی فرسٹ ٹائم بلینڈر اوپن کریں گے آپ کی پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اور آپ کو ملیں گے ڈیفولٹ کیوب کی امرائن لائٹ ان تینوں کو سلیکٹ کرنا ہے اور کی بورڈ سے ڈیلیٹ بٹن پریس کر کے ان تینوں کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ان تینوں کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے ماؤس کرسل لے کر جانا ہے بلینڈر کے ایک کونے پر اور پھر ڈریک کر کے اس طرح وینڈو سپلیٹ کر لینی ہے اب ہم نے جو نیو وینڈو بنائی اس میں بھی ایک اور چھوٹی سی وینڈو بنا لینی ہے کچھ اس طرح سے بلینڈر کو تین وینڈوز میں سپلیٹ کر لینا ہے پھر تھرٹ وینڈو کے اوپر اس چھوٹے والے ایکن پر پریس کر کے اس کو کر دینا ہے ایمیج ایڈیٹر تو یہ والا ٹیپ آپ کا ایمیج ایڈیٹر ٹیپ بن جائے گا اب سمپل جو بھی ہم سین بنانا چاہتے ہیں اس کی ریفرینس ایمیج کو یہاں پر ڈیگن ڈروپ کر دینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کنگوہ مووی کا سین جو ہم بنانے والے ہیں وہ یہاں پر آ چکا ہے اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ریفرینس ایمیج بار بار دیکھنے کے لیے بلینڈر سے باہر نہیں جانا پڑے گا بلکہ وہیں پر دیکھ کریں ایزلی ورک کر پا ہوگے ہوگے جی اب شفٹ پلس اے پریس کر کے جانا ہے میش میں اور ایڈ کرنا ہے ایک پلین پلین ایڈ کر لینے کے بعد اس کا سائز تھوڑا بڑا کر لینا ہے سین کے حساب سے اگر آپ کو آئیڈیا نہ لگ رہا ہو سائز کا تو اپنے سیمپل بلینڈر کٹ پر سرچ کرنا ہے ہیومن میل بوڈی تو آپ کے پاس میل بوڈی سائز ریفرینس آ جائیں گی ان میں سے ایک کو ڈاؤنلوڈ کر کے سین میں ایڈ کر لینا ہے سیمپل اب آپ اس کو ہیومن سائز کنسیڈر کرتے ہوئے باقی چیزوں کا اور پلین گراؤنڈ کا سائز بغیرہ سیٹ کر سکتے ہو سو ایزی پلین کا سائز سیٹ کر لینے کے بعد اس کو لے کر جانا ہے ایڈٹ موڈ میں اور سرچ یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس سبڈوائٹ کرنے کا اپشن آ جائے گا اس پر کلک کر دینا ہے پھر اس کے بعد اور کہیں کلک نہیں کرنا بلکہ آپ کو سبڈوائٹ کا ایک نیچے اپشن مل رہا ہوگا کونے پر اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کے نمبر آف کٹس کی ویلیو کو کرنا ہے ہنڈرڈ تو آپ کا پلین ہنڈرڈ ٹائم سبڈوائٹ ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھی سکتے ہیں پلین سبڈوائٹ کر لینے کے بعد آپ نے اوپر سے اون کرنا ہے پرپورشنل ایڈیٹنگ کا اپشن آپ اس کو کیبورٹ سے شوٹ کٹ اوپریس کر کے بھی اون کر سکتے ہو یا پھر ماؤس سے اس آئیکن پر کلک کر کے اون کرنے نہ ہے دینا اپنے سائٹ پر چھوٹے سے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے روٹ بار آپشن چیوز کرنا ہے یہ کرنے کے بعد جب آپ ایک سنگل ورٹیکس سیلیکٹ کر کے موو کرو گے اوپر یا نیچے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا بہت ہی پیارا سرکل بن جائے گا جیسا کہ میں چاہیے ریفرینس ایمیج کے حساب سے فار واتر اب ماؤس بیل کو آپ ڈاؤن کر کے سرکل کو بڑا یا تھوٹا کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے یار ویرہت ہوئے ٹینشن کس بات کی ویل ریفرینس ایمیج کے حساب سے یا پھر اپنے حساب سے اس کا سائز سیٹ کر لینا ہے ماؤس بیل کو گھما کر اس کے بعد تھوڑا سا نیچے موو کرنا ہے پکڑ کر تو آپ کے پاس اس طرح کی کھڑا ٹائپ شیپ بن جائے گی اب اگین اسی ورٹیکس کو پکڑ کر موو کرنا ہے لیکن اس پار آپ نے ماؤس بیل گھما کر پہلے سے سائز تھوڑا کم کر لینا ہے تاکہ اس کھٹے کے اندرے کو اور کھٹا بنا سکے پھر مووڈ ڈاؤن کرنا ہے تو کچھ اس طرح کی شیپ بن جائے گی اب آ جانا ہے اوبجیکٹ موڈ میں اور یہاں پر رائٹ کلی کر کے اس کو شیڈ سموث کر دینا ہے شیڈ سموث کرنے کے بعد پلین کو لے کر جانا ہے سکلپٹنگ موڈ میں اور سکلپٹنگ کوئی مشکل نہیں ہے یار کیا بات کر رہے رہ باب مطلب سمپل فسٹ بالا ٹول جو ہے اسی کو سلیکٹ رکھتے ہوئے جب آپ پلین پر براش ایسے گھماوگے تو آپ ایزلی پلیز کو نیچے یا اوپر کر سکتے ہو شارپ کر سکتے ہو بھر پھر اگر آپ چاہتے ہو کہ میں سکلپٹنگ پر ایک ڈیٹیل ماسٹر کلاس ٹیٹوریل بناوں تو آپ اس کے لئے بھی کومنٹ کر سکتے ہو تو بس ایسا تھوڑا بہت جتنا ہو سگے اچھا نہیں تو خراب ہی کر دینا چلے گا سکلپٹنگ کر لینے کے بعد واپس آ جانا ہے اوبجیکٹ موڈ میں اور پھر شیفٹ پلس اے پریس کر کے ایک اور پلین ایڈ کرنا ہے اس جگہ پر جہاں ابھی ہم نے سرکل جیسی شیپ بنائی اب اس پلین کا سکیل تھوڑا بڑھا کر کے اوپر کرنا ہے تو یہ پلین ایزا وارٹر کام کرے گا یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو گول سا کھڑا ہے اور اس میں یہ وارٹر ہے سین کمپلیٹ ہوا بائی بائی اب سین میں ایڈ کرنا ہے کیمرہ کیمرہ ایڈ کرنے کے بعد اس والی وینڈو میں ماؤس کرسن لے جا کر کے پریس کرنا ہے کیبورٹ سے زیرو تو آپ کے پاس کیمرہ ویو موڈ اون ہو جائے گا دن فرسٹ والی وینڈو میں کیمرہ پوزیشن سیٹ کرنی ہے مووو کر کے تاکہ سارا پلین کیمرہ کے سامنے نظر آئے انڈ اس کی روٹیشن وغیرہ خراب ہوگی تو وہ آپ یہاں سے سیٹ کر لینا لائک ایکس کی ویلیو نائنٹی وائی کی ویلیو زیرو اور زی کی ویلیو آلسو نائنٹی تو آپ کا کیمرہ بلکل سیدھا ہو جائے گا ناو سیٹ دا پروفیکٹ پوزیشن اینڈ کم ہیر نہیں بھائی نہیں میرا مطلب اس کیمرہ والی سیٹنگ میں آ جاؤ یہاں پر آنے کے بعد کلک کرنا ہے ویو پورٹ ڈسپلے پر دن نیچے آپ کو اپشن ملے گا پاس پارٹ آؤٹ کا جس کی ویلیو ہاف 0.5 ہوگی اس کو فل کر دینی ہے اس سے ہوگا یہ کہ فالتو کا ایریا ہائٹ ہو جائے گا اور صرف کیمرہ کے اندر والا ہی سین نظر آئے گا جس سے آپ فوکس کر کے سین اچھے سے بنا پاؤگے ایسلی اس کو فل کر پاؤگے اب سمجھ آئی ہم نے بلینڈر کی وینڈوز کو تین ٹیپز میں کیوں سپلیٹ کیا تھا تاکہ کام کرنے میں آسان ہی ہو ایک وینڈو میں ہم ساتھ ساتھ ریفرنس دیکھ سکیں دوسری وینڈو میں فائنل ریزالٹ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ ویو موڈ اور رینڈر ویو موڈ ہون رکھ کر اور تھرڈ وینڈو میں ازیلی کام کر سکتے ہیں اچھا جی کیمرہ فوکل لینٹ میں یہاں پر 35 mm رکھ رہا ہوں آپ اپنے حساب سے سیٹ کر لینا فوکل لینٹ جیسی آپ کو اچھی لگے سو کیمرہ سیٹنگز کمپلیٹ کر لینے کے بعد ان سب کو سیلیکٹ کرنا ہے اور کیپورٹ سے ایچ پریس کر کے ہائٹ کر دینا ہے ویو پورٹ سے اس کے پاس شیفٹ پلس ای پریس کر کے جانا ہے میش میں یہاں پر نیچے آپ کو ایک اپشن ملے گا لینڈسکیپ کا اگر آپ کے میش میں لینڈسکیپ کا اپشن شو نہیں ہو رہا ہو تو آپ نے سیمپل جانا ہے ایڈٹ پریفرینسز ایڈ اون یہاں پر سرچ کرنا ہے لینڈسکیپ تو آپ کے پاس یہ والا ایڈ اون آ جائے گا جو کہ بلکل فری یا بلینڈر کی طرف سے اس کو ٹک کر کے انسٹول کر لینا ہے بلینڈر میں پھر جب آپ واپس آ کر شیفٹ پلس اے پریس کر کے میش میں جاؤ گے تو آپ کے پاس بھی یہ والا اوپشن آ جائے گا اس پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ فرسٹ ٹائم اس پر کلک کروگے آپ کے پاس ایک اس طرح کا ڈیفولٹ ماؤنٹین آ جائے گا اب آپ نے اور کہیں پر بھی کلک نہیں کرنا اثر وائز یہ نیچے والا اوپشن ہائیڈ ہو جائے گا ویو پورٹ سے آپ نے ڈیریکٹ اسی اوپشن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس مزید اوپشن آ جائیں گے اب اپنے اوپر پریسٹس پر کلک کرنا ہے اور جہاں سے چوز کرنا ہے ماؤنٹین ٹو والا اوپشن اس سے آپ کو دو پیکس والے ماؤنٹینز بنے منائے مل جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھی سکتے ہیں اب اگر آپ اس کا رینڈم سیڈ نمبر کم یا زیادہ کرو گے تو آپ کو ڈیفرینڈ سٹائلز کے ماؤنٹین مل جائیں گے یا تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے جو اچھا لگے ماؤنٹین سیلیکٹ کر سکتے ہو یا پھر میرے والے سیم ماؤنٹین سیلیکٹ کر سکتے ہو میں نے یہاں پر ایک رینڈم سیڈ نمبر 20 والا ماؤنٹین سیلیکٹ کیا اور پھر شیفٹ پلس اے پریس کر کے لینڈسکیپ والے اپشن میں جا کر کے دوسرا ماؤنٹین جو سیلیکٹ کیا اس کا رینڈم سیڈ نمبر ہے 123 آپ ڈائریکٹ یہی نمبر پوٹ کر کے سیم اس سٹائل کے دونوں ماؤنٹین ایڈ کر سکتے ہو سین میں اس کے بعد کہیں بھی کلک کرو گے تو یہ سائٹ والے اپشن ہائٹ ہو جائیں گے and old پلس اچھ پریس کرنے سے آپ کے ہائٹ اکجیکٹ واپس آ جائیں گے i think مجھے ساتھ ساتھ کیس بتانے کی ضرورت نہیں because وہ یہاں آپ نیچے سے دیکھ ہی سکتے ہیں لکھی ہوئی آ رہی ہے جو بھی میں پریس کر رہا ہوں اب کیا جو دونوں ماؤنٹینز ہم نے ایڈ کیے تھے ان دونوں کو پیچھے لے جانا ہے لین گراؤن کے اور کچھ اس طرح سے ریفرینس ایمیج کو دیکھتے ہوئے ایک ماؤنٹین کو ایک سائٹ پر لگانا ہے کچھ اس طرح سے کیمرہ ویو موڈ میں چیک کر لینا سائز ریفرینس ایمیج کے حساب سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اس کے بعد اسی کو ڈبلیکیٹ کرنا ہے شیفٹ پلس دی سے ڈبلیکیٹ نہیں کرنا سین میں میش ڈاٹا ڈبل ہو جائے گا سو اولٹ پلس دی سے ڈبلیکیٹ کرنا ہے اور میٹ میں سائز چھوٹا کر کے کچھ اس طرح سے لگا دینا ہے ہمارا بیک گراؤنڈ تو ہوا کمپلیٹ اب فور گراؤنڈ پر فوکس کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے جانا ہے سکیچ ویب کی ویب سائٹ پر یہاں سے ڈبلوڈ کرنا ہے یہ بھلا 3D model جو کہ آپ کو سٹیم بند پلک ڈوکٹر کے لیے ہم سے مل جائے گا اب جیسے اس کے نیم کو سرچ کرو گے آپ کے پاس یہ آ جائے گا سو ڈبلوڈ کر لینا ہے اس کو ڈبلوڈ کرنے کے بعد ایمپورٹ کر لینا ہے بلینڈر میں سو جیسا کہ آپ دیکھی سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایمپورٹ کر لیا ہے ایمپورٹ کرنے کے بعد جو اس نے ہاتھ میں یہ پکڑ رکھا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور ڈبلیٹ کر دینا ہے اب اگر آپ اس کو سلیکٹ کر کے دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا اس کے سب پارٹس الگ لگ ہیں تو کرنا کیا ہے کہ اس کے ہینڈ سلیکٹ کرنے ہے پھر شیفٹ ہولڈ کرتے ہوئے لیکز فوٹس اندر پہنی ہوئی جے کٹ اس کے بٹنز اور فیس ان سب کو سلیکٹ کر کے کنٹرول پلس جے پریس کر کے جوڑ دینا ہے آپ اس میں بس اس کو سلیکٹ مت کرنا جو اوپر اس نے پہن رکھا ہے اس میں ہم کلوٹ سیمولیشن کریں گے ہوا میں اڑتا ہوا دکھائیں گے اوکے جی اس کے بعد ریفرینس ایمیج کے حساب سے ان کو کھڑا کرنا ہے سین میں جیسے ریفرینس ایمیج میں اس طرح کے کریکٹرز کھڑے ہیں وارٹر فٹل کے سامنے آئی تنگ سامنے فائیو مین کریکٹرز کھڑے ہیں ریفرینس ایمیج میں سو ہم بی ٹو بیٹ کر کے اپنے 3D کریکٹر کو سیم بیسے کھڑا کریں گے ایک تھوڑا سا آگے دوسرا تھوڑا سا پیچھے صرف نیکسٹ والا آگے کی طرح اس کے علاوہ آپ کسی کو تھوڑا سا زیادہ موڑا ہوا دکھا سکتے ہو روٹیشن دے کر کسی کو کم تاکہ وہ رینڈم نیس بھی نظر آنی چاہیے نا سمجھا کرو اور ان کا سکیل بھی کچھ کا چھوٹا اور کچھ کا بڑا کر دینا اب بہت دھیان سے میری بات کو سننا اور دیکھنا میں بتانے والا ہوں یہاں پر بیسٹ کلوٹ سیمولیشن کا طریقہ اور سیٹنگز جس سے کوئی بھی گلیچ بغیرہ نہ آئے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کلوٹ سیمولیشن کرنے سے میش خراب ہو جاتا ہے یا پھر بوڈی کے اندر انٹر سیٹ کرنے لگ جاتا ہے ایون پھٹ جاتا ہے کبھی کبھی تو یا پھر بلینڈر کے ریش ہو جاتا ہے زیادہ محنت کرنے سے سب سے پہلے جو آپ نے اندر والی ساری بوڈی جوائن کی تھی اس کو سیلیکٹ کرنا ہے کلیجن ایڈ کرنے کے لیے بوڈی سیلیکٹ کرنے کے بعد جانا ہے فیزکس ٹیپ میں یہاں پر آپ کو دوسرے نمبر پر اپشن ملے گا کلیجن کا اس پر کلک کر دینا ہے پھر نیچے سوفٹ بوڈی اور کلوٹھ والے اپشن میں آ جانا ہے یہاں پر ڈیمپنگ ویلیو کو کر دینا ہے ون تھکنیز آوٹر کی ویلیو کو کر دینا ہے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون آلسو انر ویلیو کو بھی زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون کر دینا ہے پھر نیچے آتا ہے فریکشن اس کی ویلیو کو کر دینا ہے زیرو ہو گئے جی یہ سیٹنگز کر لینے کلیجن میں اس کے بعد جس میں ہم نے کلوٹھ سیمولیشن کرنی ہے اور اڑانا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اگین کام ان فیزکس ٹیپ اور سیلیکٹ کلوٹھ اوپشن تو اس کے لئے بھی آپ کے پاس نیچے اوپشنز آ جائیں گے اب یہاں پر اچھے سے سیٹنگز ہی ہماری کلوٹھ سیمولیشن کو اچھا بنائیں گی ایک اور بات آپ نے اس کریکٹر کو اولٹ پلس ڈی سے ڈبلیگٹ نہیں کیا ہو مطلب نہیں کرنا ادروائز دس دن بیٹے دینا پھر اٹک کر یہاں پر اس کو شیفٹ پلس ڈی سے ڈبلیگٹ کرنا ہے جتنی بار بھی کرنا ہے ان کو ویل واپس آتے ہیں کلوٹھ سیٹنگز کے ٹوپک پر سب سے پہلے کوالٹی سٹیپس کی ویلیو کو 30 کر دینا ہے سر نیچے ورٹکس ماس کی ویلیو کو کر دینا ہے 0.05 کیجی اب یہاں پر آتا ہے سارا رولہ مطلب کبھی کبھی ورٹکس ماس کام یا زیادہ کی وجہ سے کلوٹھ سیمولیشن میں پروبلمز آتی ہیں اگزامبل کے طور پر کپڑا پھٹ جانا بوڈی کے اندر چلے جانا صحیح سے مووو نہ کرنا ویل میں نے یہاں پر ورٹکس ماس 0.05 کیجی رکھا تو اچھے سے سیمولیشن کر رہا تھا کلوٹھ بٹھ پتہ نہیں سڈنگلی کافی ٹائم بعد جب میں نے بہت سارا کام کر لیا سین میں اور اگین پلے کر کے دیکھا تو جو کلوٹھ سیمولیشن تھی وہ فٹی جا رہی تھی بوڈی کے اندر انٹرسیکٹ بھی کر رہی تھی پھر میں نے ورٹکس ماس کو 0.3 کیجی کر دیا تو ٹھیک ہو گئی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہاں پر ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھنا اگر ایک بار سیمولیشن صحیح نہ ہو تو جو باقی میں سیٹنگز بتاؤں گا اس کو چینج نہیں کرنا صرف ورٹکس ماس کی ویلیو کو کم یا زیادہ کر کے صحیح کرنا ہے اوکے جی جیسا کہ میں نے بولا پہلے 0.05 کیجی پر اچھا فرک کر رہا تھا پھر خراب ہو گیا I don't know why پھر میں نے ورٹکس ماس 0.3 کیجی کیا تو problem solve ہو گئی ہوپس ہو آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی ورٹکس ماس کے بعد آ جانا ہے نیچے سٹی فریس بھائی option میں یہاں پر tension کی ویلیو 10 کر دینی ہے compression کی ویلیو بھی 10 کر دینی ہے also shear کی ویلیو بھی 10 کر دینی ہے باقی نیچے bending کی ویلیو کو نہیں shearنا by default here any دینا ہے دینا جانا ہے سب سے نیچے collision والے option میں یہاں پر click کرنا ہے quality ویلیو کو 8 کر دینا ہے distance کو 0.001 کر دینا ہے اس کے بعد نیچے self collision والے option کو بھی tick کر دینا ہے اور اس کی بھی distance ویلیو کو 0.001 کر دینا ہے اب کیا all settings done اوپر cache میں آئیں یہاں پر simulation کو پہلے back کر لیں جتنی frame تک simulation چاہیے وہ آپ اوپر سے set کر سکتے ہیں then click on back simulation back ہونے کے بعد play کر کے دیکھیں اگر تو اچھے close work کر رہا ہے تو well and good otherwise delete back change again back and play now same طریقے سے باقی کے 4 characters میں بھی close simulation کر لینی ہے back کرنا میں بھی بات بولنا بغیر پیک یہ غلطی سے بھی play کر دیا view port میں تو آپ blender crash اور pc سمیش پھر مجھے کچھ بت کہنا میں نے پہلے ہی بتا دیا اس کے بعد plane کو لے کر جانا ہے weight pan mode میں ہر جگہ سوائے کھٹے کے پاس وہاں پر ہم کسی جنجز نہیں کرنا چاہتے تاکہ وہ خراب نہ ہو اس کے علاوہ کچھ اس طرح سے بھاگ سارے plane کو paint کر لینا ہے تو یہ آپ پہنٹ کر بنا کر لائے تھے تو میں یہاں سے چیز کر لیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ کو چھوڑ کر باقی سارے plane پر modifier effect کر رہا ہے it's good یہ چاہیے تھا اب آج اوپر image اور movie کو آٹا کر سلیٹ کر نیچے size value to two کر دینا ہے پھر colors پر کلک کر نیچے اور جہاں سے contrast value کو کر دینا ہے around 0.35 تو آپ کے پاس اس طرح کے بہت اچھے plane ground میں bumps بن جائیں جائیں جیسے rail میں جگہ ہوتی ہے کئی آپ تو کئی down ایسا ہم نے اس لیے کیا تا کہ plane ground unsplash کی ویب سائٹ سے آپ کو یہ مل جائے گی i think nimbus clouds کے نیم سے simple جانا ہے google chrome پر unsplash لکھنا ہے اور وہاں پر سرچ کرنا ہے nimbus clouds تو یہ والی picture آپ پاس آ جائے گی یا پھر اور بہت ساری ہوں گی جو کے ریفرنس میں جلتی میں جا کر images is plan install کر لی پھر کیا جہاں پر pick download کی اس folder میں جا کر سیلیکٹ کر کے اوکے کر دینا ہے تو آپ کی image blender میں آ جائے گی اب اس کا size بڑھا کرنا ہے اور full سین کے پیجیل جا کر کے اس طرح download کرنے ہیں یہ والے دو materials number 1 coelace number 2 row ki seaweed ان دونوں کو download کر لینا دینا جانا blender میں plan کو select کر and chale jana shader editor میں new پر click کر na to you can add bsgf node mix shader node aid کر ایک material principled bsdf node کو shader 1 سے connect کر دینا دوسرے والے material کو second shader option کے ساتھ connect کر دینا now shift plus a press کر کے image texture node add کر then new پر click to you can see پھل plane پر ایک texture نظر آ رہا ہے جب water puddle کے ساتھ جہاں ہم paint ہو رہا ہے اس سے دونوں میں فرق نظر آئے گا کہ ہاں یہاں پر پانی ہے زمین اور طرح کی باقی plane پر جائی چھوٹی چیزیں تو realism میں اضافہ کرتی ہیں تو جا کر node wrangler add on install کر لینا ہے تب یہ shortcut آپ pc میں بھی کام کرے گا پھر mapping node کو باقی node کے ساتھ بھی connect کر دینا ہے like roughness normal وغیرہ کے ساتھ اور scale video کو زیادہ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تیکچر ٹائلنگ گراؤنڈ کے حساب سے صحیح ہو رہی ہے اب scale size video کو اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر کے ساتھ کو set کر سکتے ہو کتنا ہی easy ہے یار اس کے میں new پر کلک کرنا ہے principal bsdf node delete کر نی ہے اور add کر نی ہے principal volume node connect کر دینی ہے volume کے ساتھ پھر روزون کی value 10 کر دینی ہے اس کے بعد cube کو select کر کے shader editor سے folk کا color change کر نا ہے جیسے reference image میں color tone ہے ویسا light blue type i think تو آپ کے scene میں بھی ویسی color tone آجائے گی وزون value جو ہم نے 10 کی تھی اس کی value آپ half کم کر سکتے ہو like 5 تک کافی ہو گیا i think اس کے کو select کر جانا ہے share editor میں یہاں پر base color اور principal bsdf node کے mid میں aid کر nia hue and saturation wali node پھر اپنے حساب سے unique design بنا سکتے ہے کسی اور طرح کا now again go to mega scan website and download this 3D model جس name canyon sandstone rock download کر nia blender import and if you can add hue and saturation node values down black color اب ہم پہلے بنا لیتے ہیں یہ کچھ لکڑیوں سے بنا ہوا ہے like جیسا old villages میں ایسا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں مرگیوں کو بند کرتے ہیں i think so پھر اگر میں غلط ہوں تو آس کرنا اور comment بتا دینا یہ کیا چیز ہوتی ہے well ہمیں کیا لیتا دینا ہم نے تو اس کو بنانا ہے باس میں پہلے ہی بتا دوں سب سے زیادہ مشکل یہ ہی لگا مجھے بنانا مطلب آپ کو بھی luck پتا جانا ہے very hard ایسا ڈیزائن بنانے کے لیے سب سے پہلے جانا ہے میگا اسی طریقے سے یہ بڑی والی لکڑی کو دوبلی گیٹ کر کے کچھ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ لگا دینی ہے جیسے میں لگا رہا ہوں اس کے بعد چھوٹی لکڑے ہوں گی ان کو سامنے اس طرح دینی میں ان ادھر ٹرانگ اندھا ووڈ ڈاؤنلوڈ کر کے بلینڈر میں امپورٹ کرنا ہے اور جہاں جہاں پر آپ ریفرنس ایمیج میں فائر نظر آئے وہاں بہاں پر سب سے پہلے اس کو ڈبلکیٹ کر کے لگا دینا ہے دن فائر کے لیے ہم فائر سیمولیشن نہیں ابھی بیکگراؤن میں بھی اگر آپ دیکھو گے تو بہت سارے کریکٹر نظر آ رہے ہوں گے تو اسی سے ہم 3D موڈل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور نیو بلینڈر پروجیکٹ میں ایمپورٹ کرنا ہے کوز ہم اسے low پولی بنائیں گے اور پھر بیکگراؤن اس کو it's good کوز بیکگراؤن میں high پولی موڈل use کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا وہاں کون سا کیمرہ جاتا ہے اس لئے low پولی کر لیا کرو اس object کو جو بیکگراؤن میں لگانا ہو اس کو low پولی کرنے سے پہلے سیلیکٹ all کر کے ctrl plus j جوائن کر دینا رینڈملی ان کو سیل میں بیکگراؤن پر لگا دینا ہے اس سے سیل میں اور زیادہ depth ہوگی you know جتنا زیادہ سیل ڈیٹیل کے ساتھ فیل ہوگا اتنا زیادہ ریالیزم فیل کروائے گا سو ان کو بھی لگا دینا بیکگراؤن میں زیادہ لگانے ہو تو old plus d d دوبلیوکٹ کر لینا ہے انہی کو لگاتے جانا ہے انہی کو سین سن س وارٹر والے پلین پر تو آپ کا وارٹر بن کر تیار ہے اب اس میں سویم کرو یا سویمنگ آپ کی مرضی اس کو تھوڑا سام بزیدار بناتی ہے لائک بلینڈر کٹ پر سرچ کرنا ہے لیوز تو یہ والے لیوز آ جائیں گے آپ کے پاس ان کو سیمپل ڈرگ ڈروپ کر دینا ہے وارٹر پر اور پھر میں نے ملی وارٹر کے اوپر ایدھر ادھر رکھ دینا ہے ان کو ان سے ایسا فیل ہوگا کہ پانی کے اوپر پتے تیر رہے ہیں گوڈ لکنگ لگے گا سین اب فائر کو بھی ایٹ کر لیتے ہیں سین میں اس کے لیے آپ نے جانا ہے پروڈکشن کریٹ کی ویب سائٹ پر وہاں پر فائر سرچ کرنا ہے تو آپ کے پاس فائر ویڈیوز آ جائیں گی دین اس فور کے ڈاؤن والے اوپشن پر کلک کرنا ہے اس سے فور کے سے کم کوالٹی والی ویڈیوز سامنے آ جائیں گی کوج یہ فری جو ہے وہ لوگ کوالٹی ویڈیوز ہی دیتے ہیں دین یہاں پر بھی جس پر سٹار لگاؤ مطلب وہ پیڈ ہے جس پر نہ ہو مطلب وہ فری ہے جیسا کہ یہ والی ویڈیو فری ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں دین ڈاؤن لوڈ پر کلک پر جے ڈاؤن لوڈ آنا شروع ہو جائے گی ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آفٹر فیکٹ میں اس کو ایمپورٹ کرنا ہے اور ایک لوگ بنا لینیے اس کی مطلب ڈبلیکیٹ کر کے ایک دوسرے کے آگے لگاتے جانا ہے تاکہ یہ فائن رکھے نہیں 10 سے 20 سیکنڈ تک جلتی رہے اس کے بعد جہاں سے رینڈر اس کو کیسے کر کے جانا ہے وہ بتاتا ہوں اوپر کمپوزیشن پر کلک کرنا ہے پھر ایڈ تو رینڈر کیوں نیچے والے اوپشن آ جائیں گے آپ کے بعد اب آؤٹپوٹ میں ڈیول سیٹنگ میں جانا ہے فورمیٹ کو اے وی آئی کر دینا ہے اوکے جی اور چینلز کو آر جی بھی سے آر جی بھی پلس ایل فا کر دینا ہے آر جی بھی پلس ایل فا کرنا بھولنا مات ادروایز ویڈیو کا بلیٹ میں گراؤن آئے گا بلینڈر میں سو یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد رینڈر کر لینی ہے ویڈیو اور امیجز اس بلینڈ امبورٹ کر کے بلینڈر میں ان ٹریز کے اوپر لگا دینی ہے اس کے لیے اس پلس کے آئیکن پر پریس کرنا ہے اور آپ کا نیو ورٹکس گروپ بن جائے گا آپ اس کا نام گراس رکھ سکتے ہو کوز ہم یہ گراس سکیٹر کرنے کے لیے بنا رہے ہیں تو ہر جگہ پینٹ نئی کرنا ہے اس کے لیے بس کیامرہ کے سامنے کچھ جگہ پر پینٹ کرنا ہے اور پھر آ جانا ہے اوبجیکٹ موڈ میں پارٹیکل ٹیپ میں جانا ہے پلس کے آئیکن پر پریس کر کے اس پر پارٹیکل اپلائی کر لینے ہے اس کے بعد نیچے ورٹکس گروپ والی سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پر وہ والا گروپ چیز کر لینا ہے جو بے ہم بنا کر رہے ہیں اس کے بعد اوپر رینڈر سیٹنگ میں جانا ہے پاس سے اس کو کولیکشن کر دینا ہے پھر ایک نیو کولیکشن بنا لینے ہیں اوپر اور آ جانا ہے میگا سکین کی ویب سائٹ پر یہاں کچھ ہی ڈیڈ گراس ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں بلینڈر میں ایمپورٹ کرنے ہیں نیو کولیکشن میں اور پھر پارٹیکل رینڈر سیٹنگ میں جانا ہے وہی نیو کولیکشن سیلیکٹ کر لینے ہیں نیچے سے تو آپ کا گروہ بہت ایزی طریقے سے سکیٹر ہو جائے گا اب اب یہاں پر سکیل اس کا کام دیادہ کر سکتے ہو والسو روٹیشن دے سکتے ہو سب سیٹنگز آپ کو لکھی ہو یہاں پر مل جائیں گی اب اس سیم طریقے سے ایک نیو ورٹکس گروپ بنانا ہے سامنے کریکٹر کے نیچے پیٹ کر دینا ہے اور وہاں میگا سکین سے کچھ چھوٹے روکس ڈاؤنلوڈ کر کے سکیٹر کر دینا ہے جتنا زیادہ سین فیل ہوگا اتنا زیادہ ریل لگے گا اب بار یہ دیا بیکگراؤن میں فوق انیمیشن کی تو اس کے لیے آپ میری یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہو اس میں میرے ڈیٹیل میں سمجھا رکھا ہے فوق انیمیشن کیسے کر سکتے ہو آپ بلینڈر میں سمپل اس ویڈیو کو دیکھ کر بیکگراؤن میں فوق انیمیشن کر لینا اس ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپچن میں مل جائے گا اب سامنے والے کریکٹر کے ہاتھ میں تو کچھ دیا ہی نہیں ارے کہنا کیا چاہتے ہو آئی من جادو کی چھڑی یار تو آمنا تھوڑا فینٹیاسی ٹائپ بنائیں گے کلر فول اس کے لیے آپ نے جانا ہے سکیچ ویب کی ویب سائٹ پر اور وہاں سارت کرنا ہے میجک سٹک فار ویچر تو آپ کے پاس بہت ساری بیوٹیفول میجک سٹک آ جائیں گی ان کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور امپورٹ کر کے ہاتھ کے ساتھ لگا دینی ہے روٹیٹ کر کے سیمبل ساتھ میں جس کلر کی میجک سٹک ہو اس کلر کی پوائنٹ لائٹ بھی ساتھ میں لگا دینی ہے تاکہ ایسا لگے جیسے میجک سٹک شائن کر رہی ہے اب فائنل ریزالٹ دکھاؤں کیا آپ کو فائنل ریزالٹ دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور کچھ نیو سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو ایسے ہی ڈیٹیلڈ ٹیٹولیلز دیکھنے کے لئے چینل کو کر دو سبسکرائب کومنٹس کرنا بلکل مات بولنا اور کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ مجھے انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہو جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا now 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 you enjoy the final result موسیقی موسیقی